پاکستان تو بڑھتی رہے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایل پی جی سیلنڈر کی حالت کتنی خطہ حال کیوں نہ ہو جائے اس پر ایکسپائری ڈیٹ نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی جان سے کھیلنے کا یہ جو خطرہ مول لیتے ہیں اس پر بھی انہیں کوئی اتراز نہیں ہوتا ہے ساتھ ہی منی پیٹرول پمپس کی اگر بات کر لی جائے تو پاکستان میں آپ کو گلی کوچوں میں لگے ہوئے یہ منی پیٹرول پمپس اس بات کی نشاندہ ہی کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے ان کی جتنی مرضی ہے یہ آپ کو اتنا لیٹر پیٹرول ڈال سکتے ہیں زیادہ پیسے بھی آپ سے چارج کرتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ اگر باہر جا کے بڑے پیٹرول پمپس سے پیٹرول ڈالوائیں گے تو وہاں سے پہ چارج اور کریں گے اور اگر کسی گلی میں آپ کا پیٹرول بائیک کا ختم ہو جاتا ہے گاڑی کا تو پھر آپ اس منی پیٹرول پمپ کا جب سہارا لیتے ہیں تو یہ منمانی قیمتوں سے آپ کو گندہ پیٹرول ڈال کے دیتے ہیں جس سے آپ کے بائیک یا آپ کی گاڑی کے انجن خراب ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن لوگ اس خطرے کو بھی مول لے لیتے ہیں نہ یہاں پر مرنے کا جو ہے وہ کوئی خطرہ ہے نہ یہاں پر جو ہے وہ غلط یا گندہ پیٹرول ڈالوانے کے بعد گاڑیوں یا بائیکوں کا کیا حشر ہوگا اس کا کوئی خطرہ ہے مطلب یہ سب خطروں کے کھلاڑی جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں اور پھر سب سے بڑے خطروں کے کھلاڑی تو وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی الپی جی سیلنڈرز رکھ کر بیٹھے میں ہیں اور وہ بھی ایکسپائری ڈیٹ کے بغیر جس کا ان کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے جس کا ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے یہ ہے ہماری پاکستانی عوام اس پر ایک بڑی زبردستی جو ہے وہ ریپورٹ تیار کی ہے جنید اشرف نے آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں لاہور شہر میں گیر کانونی الپی جی پوائنٹس اور مینی پیٹرول پمس شہریوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے لگے ہیں لاہور میں گڑی شاؤ مغلپورا ریلوے سٹیشن ٹھوکر نیاز بیک چبرجی شادرہ لکسمی چونک ملتان روڈ فیروزپور روڈز میں دیگر علاقوں میں قائم گیر کانونی الپی جی پوائنٹس اور مینی پیٹرول پمس کسی بڑے سانے کو دعوت دے رہے ہیں دوسری طرف لاہور میں موجود پیٹرول پمس پر پیمانے میں کمی کی شکایات بھی مصول ہو رہی ہیں سلح انتظامیہ کے مطابق اے سی کینٹ محمد مرتضہ نے کم پیمانہ رکھنے والے پیٹرول پمس کے خلاف کاروئی کی برکی روڈ پر معروف کمپنی کے پیٹرول پمپ کو پیمانہ کم ہونے پر بھاری جرمانہ آئیت کیا گیا گیر کانونی مینی پیٹرول پمپس اور الپی جی فروکت کرنے والوں کے خلاف سکت کاروئی کا آگاز کیا جا رہا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر رائیوینڈ خورم حمید نے نو دکانوں کو سیل کیا جیا بگا سوے اصل مین بزار رائیوینڈ روڈ اور بوگی وال روڈ چائنہ سکیم میں کاروئیاں کی گئی بازاروں اور گلیوں میں گیر کانونی پیٹرول فروکت کرنے والوں کے خلاف سکت کاروئی کی جائے الپی جی سلنڈروں کی گیر کانونی ری فلنگ کرنے والے موت کا کھیل کھیلتے ہیں جو کسی بھی سانے کو سبب بن سکتے ہیں شہریوں کو چاہیے کہ گلیوں میں قائم گیر کانونی منی پیٹرول پمپس کا بائی کارٹ کریں غیر کانونی الپی جی پوائنٹ اور منی پیٹرول پمپس یہ سریعام دعوت دے رہے ہیں کہ جس کو مرنے کا شوق ہے وہ ان کے ہتے چڑھ سکتا ہے اور اس میں کوئی مزائکے والی بات بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ان کے ہتے چڑھ کے مر جاتے ہیں تو اس پر آپ کے بارے میں یا ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہونی ہے کیونکہ یہ کام تو سریعام ہو رہا ہے اور یہ کام کیسے ہو رہا ہے یہ فوٹیج دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا جو ہمارے ریپورٹر جنرل شنف بنا کر لائے ہیں کہ ایک جو ہے وہ پبلک ٹوائلٹ ہے اور اس کے باہر جو ہے وہ الپی جی کے سلنڈر رکھ کر وہاں پہ الپی جی فروغ تو رہی ہے کتنی زبدیس بات ہے ان کے پاس جگہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو کونسی جگہ مل گئی ہے واش روم کے باہر جہاں پر لوگ اندر جا رہے ہیں کہ ادھر ہی اڑ جائیں وہیں سے ختم ہو جائیں زیادہ بہتر ہے مطلب کوئی ان کے پر جائے وہ اس کے خلاف کاروائی عمل میں نہیں لائے جائے گی انتظامیہ خواب غفلت کے جو ہے وہ مزے لے رہی ہے خواب خرگوش میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس کرنے والے اور اتنے کام ہیں کہ الپی جی سلنڈر جو ہیں وہ وہاں پہ ناکس حالت میں پڑے ہیں یا جہاں مرضی آپ الپی جی کا پوائنٹ لگا کے بیٹھ جائیں کوئی آپ سے کاروبار ایسا ہے پاکستان میں کہ آپ سے کوئی پوچھے گئے نہیں آپ ٹوائلٹ کے باہر بیٹھ جائیں آپ کسی دکان کے باہر بیٹھ جائیں آپ سڑک کے بیچ میں بیٹھ جائیں کسی نے آپ کو اٹھانا ہی نہیں آپ کافی سارے سلنڈر کٹھے کریں جس کو کوئی بزنس نہیں نہ مل رہا وہ پاکستان میں یہ کام کر کے بیٹھ جائے کیونکہ انتظامیہ تو سوئی ہوئی ہے انتظامیہ کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ الپی جی سلنڈر کرنے والوں کے خلاف وہ کوئی کاروائی عمل میں لائے یا ان کا کوئی سٹیٹیجی کوئی پولیسی مرتب کی جائے کوئی قانونی طور طریقے سے ان کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے اس یہاں پاکستان میں کوئی اس چیز کو جو ہے وہ نہیں مانتا بس جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ الپی جی پوائنٹ بنا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے اپنی منمرضیاں کرتے ہوئے اپنی لگاتے ہوئے اسے فروغ کر دیا جاتا ہے پھر منی پیٹرول پمپ کہ اگر آپ کو یہ بھی مزائکہ ہے کہ بھئی کوئی ہم سے پیٹرول ڈلوائے گا تو آپ اس میں جو ہے وہ پاندس روپے اوپر کر کے کہ بھئی باہر جا کے بھی تو آپ نے پیٹرول ڈلوانا ہے اس میں کمی بیشی کر لیں مطلب جتنا فراود ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کریں نہ لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا نہ انتظامیاں کو کوئی فرق پڑے گا یہ ہے وہ سچ یہ ہے وہ پورا سچ اور حقیقت جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی اور بھی بہت کچھ ہے جو ہمارے ریپورٹر اپنی زبانی آپ کو سنائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی ذرا چلتے ہیں جنید اشرف کی طرف اور انہی کی زبانی جو ہے وہ سنتے ہیں حالو احوال مزید بتائیے گا میں نے بہت سارے پروگرامز کیے جنید اس پر بہت ساری بات ہوئی آپ کے علاوہ بھی بہت سارے ریپورٹر یہاں پر جو ہے وہ یہ ریپورٹ میرے پاس لے کر آئے لیکن میں حیران ہوں انتظامیہ کی غفلت پہ کہ خوابے خرگوش کے مزے جو ہے وہ لے جا رہے ہیں ان کو پرابلم ہی نہیں ہے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے ایزی ہے سب لوگ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں کوئی جو ہے غیر قانونی پوائنٹس ہیں الپی جی کے تو بنے رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں خطرہ ہے اور یہ جو آپ فوٹیج بنا کے لائے ہیں اس کے حوالے سے ذرا تفصیلات بتائیے گا جی بلکل بہت شکریہ نبیہ کوہنور کی شروع سے ہی کوشش رہی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی جو ہے غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں غیر قانونی جو ہے کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کی نشان دہی کرے اور اس پر جو ہے ایکشن کروائے اور اب خاص کر اس فوٹیج کے حوالے سے بتاتا چلوں تو یہ بلکل جو ہے لکشمی چونگ کے نزدیک موجود ہے جہاں کی یہ فوٹیج ہے اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے پبلک ٹوائلٹس جو ہیں جو صرف پبلک کے لئے بنائے گئے ہیں اور یہ ایم سیل کی جگہ آپ کو بتاتا چلوں میٹرو پولیٹیشن پولیٹن کارپوریشن کی یہ جگہ ہے اور اس جگہ پر جو ہے غیر قانونی ایکٹیویٹی کا نامو نشان نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہے جہاں پہ ایم سیل کی جگہ ہو یا پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں گے اس ٹوائلٹس کے ساتھ ہی بقائدہ طور پر واسطہ کا آفیس بھی وہاں پر موجود ہے اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ لاہور بر میں ریکوڈ باریشیں ریکوڈ کی گئی جس کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ پبلک ٹوائلٹس کے باریر کی ہے جی جی اب ڈیٹیلز دیکھیں کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی باریش ہوئی اور ریکوڈ باریش ہوئی وہاں کا دورہ جو ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ نے بھی کیا ڈی سی لاہور رافی آئیدر نے بھی کیا ہمارے وزیر صاحب آن بھی آتے ہیں وہ بھی گاڑیوں میں آتے ہیں وہاں خاص کر پوائنٹ کا بات کریں تو اسی پوائنٹ سے ہوتے ہوئے آگے وہاں کا دورہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ پانی وغیرہ کھڑا ہوا ہے یا لکشمی چونک کی صورتیال کیسی ہے اور آپ دیکھیں کہ لاہور کا ایک حب سمجھا جاتا ہے لکشمی چونک اگرچہ یہ نشیبی علاقہ جہاں پہ پانی وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کھانے پینے کا بھی پوائنٹ ہے اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں ایم سی ال کی جگہ پر جو ہے یہ گہر قانونی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نہیں تو ایم سی ال والے جو ہے وہ بلکل اس سے انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ کاروائی ہو رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے واسا کا دفتر ساتھ ہے واسا والوں کو بلکل کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ غیر قانونی ایل پی جی پوائنٹ یہاں پر کھلا ہوا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ سٹیٹیجی یہ پولیسی کیا ہے کتنے بڑے سائنس دان ہیں ہم کہ جو ہے وہ پبلک ٹوائلٹس کے باہر جائے وہ یہ پوائنٹ کھول کے بیٹھ گئے ہیں یہ کیا مطلب کیا ہے یہ یہ دیکھیں کہ اندھیر نگری اپنے اروج پر ہے جہاں پر اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اب دیکھیں لاہور بھر کی اگر بات کریں تو لاہور میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر انٹرنگ پوائنٹ سے اب روک کرتے ہیں شادرہ کی طرف سے آتے ہیں تو شادرہ میں آپ کو بی سیو دکانے نظر آئیں گی جہاں پر جو ہے ایل پی جی پوائنٹس جو ہیں قائم کیے گئے ہیں مختلف گہرکن انہی پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ری فیلنگ کی جاتی ہے اور نہ صرف وہاں پر ری فیلنگ کی جاتی ہے بلکہ جو ہے مہنگے داموں ایل پی جی بھی فروکت کی جاتی ہے اور یہ وہ پوائنٹس ہے جو سراسر جو انسانی جانوں کے لیے جو ہے کافی خطرات لاحق کر رہی ہیں اور شادرہ سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو پھر لاہور کے مختلف علاقوں میں اگر جائیں شالی مار زون کے اگر تحصیل کا حوال بتا جائے چلوں تو وہاں پہ شالی مار زون میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف علاقوں میں مغلپورا کے علاقے میں یہ جی ٹی روڈ کے علاقے میں اور اگر ریلوے سٹیشن کی بات کریں اے سی سٹی کے علاقے میں بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے مختلف اس طرح کے پوائنٹس موجود ہیں جو سراسر کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں اور اب یہ دیکھیں کہ جہاں پر اس طرح کے پوائنٹس ایکٹیو ہوں گے جہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی تو وہاں پر آپ دیکھیں گے یہ کون سے سائنس لڑائی ہے مجھے سائنس کی سمجھ نہیں آ رہی ایم سی ایل کی جگہ ہے ساتھ واسا کا آفیس بھی قریب ہے اور پبلک ٹوائلٹس ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ باہر یہ اپنا پوائنٹ کھول کے بیٹھے ہوئی یہ کیا ہے اور آپ دیکھیں یہ سمجھ نہیں کے کوشش کریں کہ یہی وہ پوائنٹس ہیں یہی وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے کمیشنر لاہور نے بھی گزرنا ہے لکشمی چونگ پہنچنا ہے اور ڈی سی لاہور آفیہ ایدر نے بھی گزرنا ہے یہی سے گزر کے جو ہے آگے لکشمی چونگ جانا ہے اور ہمارے وزیر صاحبان بھی یہاں پر جو ہے موجود رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور جب بھی بارش ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لکشمی چونگ پہ جو ہے وزیر ڈیسپوزیبل آفیس بھی ادھر بنا ہوا ہے تو وہاں کا رکھ کرتے ہیں اور لکشمی چونگ پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر اگر پانی جب جمعہ ہوتا ہے یا بارشی صورتحال ہوتا ہے وہاں پر کی جاتی ہیں پانی کو نکالنے کے لیے کام کیا جاتا ہے اور اب دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے یہ جو ایل پی جی پوائنٹ ہے ویسے کا ویسے نا صرف قائم ہے بلکہ ری فیلنگ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آج سے جاری نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً کچھ ماہ ہوئے ہیں دو سے تین ماہ ہوئے ہیں جب یہ یہاں پر پابلک ٹوائلٹ کا بقاعدہ سے جو ہے اس کے باہر یہ لگایا گیا ہے پوائنٹ اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا زلہ انتظامیہ کی جانب سے ایم سی ال کی جانب سے اور آپ دیکھیں کہ یہ ایم سی ال کے بلکل وہاں پہ آپ نے ان سے بات کی جو یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ایل پی جی کا یہ غیر قانونی پوائنٹ لگا کے کہ بھائی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کو کس نے اجازت دی ہے یا یہ جو ہے ایم سی ال کی جگہ ہے یا آپ نے ان سے کچھ کہنے کی کوشش کی کوئی بات ہوئی آپ کی جی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اگر آپ اسے کہیں گے کہ آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں کس کی اجازت سے کر رہے ہیں تو کس طرح کا رد عمل آپ کو دیکھنا پڑے گا سامنا کرنا پڑے گا نہیں سر یہ تو پوچھا نا تھا کہ بھائی اب دیکھیں اب دیکھیں کہ یہ اگر اس تحصیل کے والے سے بتاتا چلوں تو تحصیل سٹی کا یہ علاقہ ہے اور ہمارے اسسٹنٹ کمیشنر جو ہیں تحصیل سٹی کے واسک عباس قیون صاحب جو ہیں اب انہیں یہ چاہیے کہ لاہور بھر میں جو سٹی کی تحصیل میں آتے ہیں جتنے بھی الپی جی پوائنٹس ہیں اور خاص کر اس الپی جی پوائنٹ کے والے سے بتاتا چلوں جو بلکل لکشمی چونک پر موجود ہے ان سب کے خلاف کاروئی کی جائے اور اگر کاروئیوں کے والے سے بتاتا چلوں تو ان سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات کی جنیت کہ آپ نے بتانا ہے اور میں نے بتانا ہے انتظامیہ کو کہ ان کے خلاف کاروئی عمل میں لائی جائے انتظامیہ جو ہے وہ اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ الپی جی جو غیر قانونی پوائنٹس جگہ جگہ پر صرف کیا یہ اس پبلک ٹوائلٹ کے باہر ہی لگا ہوا ہے ان سے جو ہے وہ بھتا وصول کرتے ہیں تب ان کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے ایسے کوئی کیسے جو ہے وہ آپ کے دروازے کے باہر آ کر بیٹھ جائے گا اور آپ کو پتا نہیں چلے گا ایسے تو نہیں ہوتا آپ کی مرضی کے خلاف تو جو ہے وہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم سی ال کی جگہ پر آ کر یہ غیر قانونی انہوں نے الپی جی پوائنٹ لگا لیا ہے کیا پتا ان کے رشتہ داروں ان کے ہی کوئی جاننے والے ہوں جنہوں نے ان کو جگہ دے دیا کہ بھائی یہاں سے تمہیں کوئی نہیں ہلا سکتا بس یہاں پر بیٹھے رہو کمیشنر آئے یا کوئی ڈی سی آئے کوئی بھی آئے وہ دیکھ کر چلے جائیں گے چوب خاموشی اختیار کر لیں گے وہ ہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایسے کون سے بادشاہ سلامت ہے جو لکشمی چوف میں جو پبلک ٹوائلٹ کے باہر جا ہے وہ یہ پبلک اپنا یہ غیر قانونی پوائنٹ لگا کر بیٹھے ہوئے اور ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے یہ تو ایک بہت بڑا محمد بن گیا یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ ایک سرکاری جگہ پر LPG غیر قانونی پوائنٹ کھلا ہوا ہے یہ تو بہت بڑا سوالیا نشان انتظامیہ کی کارکردگی پر جی بلکل سوالیا نشان ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ کچھ مہینوں سے اسی طرح جو ہے وہ کام جاری رکھے ہوئے نہ ابھی تک اسسٹینٹ کمیشنر سٹی کی جانب سے کوئی ایکشن لیا گیا نہ ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے اور آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ مکلیف منسٹرز جو ہیں وہاں کا روک کرتے ہیں کمیشنر لاہور محمد علی رندعوہ جو پورے لاہور کو دیکھتے ہیں لاہور کی علاقوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اگر تعمیراتی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے خلاف بھی کاروے کی جاتی ہے جہاں پہ گیر قانونی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے خلاف بھی کاروے کی جاتی ہے اور الڈیے کی بھی آپ کو بتایا کہ جس طرح سے ڈی جی ہیں وہ تو وہاں پر بھی کاروے ہوتی ہیں جہاں جہاں پہ زیادہ ایکشن لینا چاہیے وہاں پہ اسی طرح کی اپتر صورتحال ہے اور لاہور بھر میں جہاں جہاں پہ بھی جو ہے غیر قانونی پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ایل پی جی چاہے وہ چوبورجی کے ایڈیا میں ہو یا پھر یہ ملتان روڈ پہ ہو فیروزپور روڈ پہ ہو اچھرا کے قریب ہو یا ٹھوکر نیاز پہ کے قریب ہو اور رائیونڈ روڈ کا بھی ابھی آپ نے ذکر کیا رائیونڈ روڈ کے والے سے بتاتا چلوں تو رائیونڈ روڈ پہ بھی جو ہے ایل پی جی پوائنٹس غیر قانونی جو قائم کیے گئے ہیں ان کے بھی برمارہ ان کے خلاف بقائدہ طور پر کاروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے نو کے قریب جو ہیں وہ دکانے جو جہاں پر ایل پی جی پوائنٹس بنائے گئے تھے گیر قانونی طور پر انہیں سیل کیا گیا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ کس طرح کی یہ بات ہے کہ آپ کاروائیاں بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ دن بعد ویسے کی ویسے دکانے جو ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں سیچویشن ویسے کی ویسے ہوتی ہیں نہ یہ تجاوزات مافیا ہٹا پاتے ہیں نہ یہ ایل پی جی مافیا ہٹا پاتے ہیں نہ یہ جو ہے سٹینڈ مافیا سے جو ہے وہ لڑ پاتے ہیں انتظامیہ کا اور کام کیا ہے مجھے یہ بتا دیں جی بلکل منیجمنٹ کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ سب کچھ منیج کرنا اور آپ کو پتا جو چیزیں منیج ہو رہی ہیں اور کس طرح سے کماؤ پوت جو ہیں وہ ارسا درہ سے جتنے کماؤ پوت آپ دیکھیں کماؤ پوت جو ان مختلف میکموں میں موجود ہے چاہے کسی بھی سیٹ پہ موجود ہے یا کسی بھی چھوٹے عوضے پر بھی موجود ہو کر بڑے کماؤ پوت بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر اسی طرح کا سسٹم آپ کو نظر آئے گا چاہے وہ لاہور کا کوئی بھی زون ہو کوئی بھی علاقہ ہو یا کوئی بھی تحصیل ہو اور جہاں پر اس طرح کی کماؤ پوت ہوتے ہیں جو آپ افسروں کو خوش کرتے ہیں اور ان کی جو ہے اسائشیں جو ہیں ان کو بڑھاتے ہیں پاکستان کو ایک سیاسی محاذ بنا دیا ہے پورا پاکستان نا سیاسی فلان لیڈر نے کیا کیا فلان سیاستدان نے کتنا پیسہ کھایا کرپشن کس نے کی یہ کیا وہ سارا تین ٹیلیویجن پہ یہ چلتا رہتا ہے لوگوں کے جو مسائل ہیں غریب کی جو ٹینشن ہے لوگ کس طرح پریشان ہو رہے ہیں لپی جی والوں کے ہاتھوں کیسے لوٹ رہے ہیں یہ منی پیٹرول پمپ جو غیر قانونی لگے ہوئے ہیں یہ کس طرح لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں اچھا یہ جو دو نمبری والے لوگ ہیں نا وہ اس چکر میں کہ یہ سیاست میں پڑے ہوئے سارے اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ہم جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کر لیں مطلب دوسری طرح معیشت کو سٹیبل کرنے کے حوالے سے کسی کی توجہ ہی کوئی نہیں ہے مطلب وہ شکایت پر کام کرنے والے ایسی ہیں اب بات سنیے اب بات سنیے جو ہمارے مختلف لاہور میں جو ہیں اور مختلف برینڈز کے موجود ہیں اور آپ کو بتا ہے جو برینڈز کی بات آتی ہے تو پیچھے بڑی پرسنیلٹی بھی آپ کو سمجھ آئے گی پیچھے کچھ نہ کوئی بندہ بھی ہوگا برینڈ کی کوپیوں کے بھی موجود ہیں اب بات سنیں کہ ان کے خلاف بھی کاروئی کی گئی ہے اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں چند ہی برینڈز موجود ہیں پیٹرول پمس کے اور اگر وہاں پر اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ وہاں پر اگر کوئی فیولنگ کروانے جاتا ہے تو اگر وہ دو سو باسٹھ روپے تریسٹھ روپے پورے دے رہا ہے لیکن اسے پیٹرول جو ہے دو سو پچاس روپے کا دیا جا رہا ہے دو سو پچپن روپے کا دیا جا رہا ہے تو آپ خود اب بات سنیں کہ اسے کتنا جو ہے کتنا لوس کرنا پاڑ رہا ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر فی لیٹر کوئی پیٹرول پمپ دس سے بیس روپے اگر اس طرح کم دے کر کنزیومر کو بات سکتے ہیں دو سو باسٹھ روپے کچھ پیسے تو ویسی پیٹرول مل رہا ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سستہ دے رہا ہے نہیں آپ سمجھیں نہیں بات دو سو باسٹھ روپے میں شہریز لینا چاہیے پورا اسے لیٹر ملنا چاہیے تو اگر کچھ ملی لیٹر بھی کم ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں پہ دس روپے کہیں پہ بیس روپے جو ہے تو وہاں پہ چوری کی جا رہی ہے پٹرول پمپس مالکان کی جانب سے چاہے وہ کسی بھی برینڈ کی صورت میں ہوں چاہے لاہور میں کسی بھی پٹرول اتنا نہیں ڈالے جا رہا ہے پٹرول میں کمی کی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نابطول میں کمی نابطول میں کمی وزن میں کمی یا اگر کہیں پہ لیٹر میں یوز ہو رہی کوئی چیز کلو میں یوز ہو رہی ہے تو کسی بھی چیز میں کمی جو ہے وہ جو کرتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سخت ایکم آتا ان کے تنبیہ کی ہے اسے کہ جو نابطول میں کمی کرتا ہے جو مانت میں کھیانت کرتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس طرح کی کاروائیاں سرعام کر رہے ہیں اور برینڈز والے کر رہے ہیں اور مختلف برینڈز والے کرنے والے جب انہیں ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی اگر برینڈ کے خلاف یا کسی بھی اس طرح کی کوئی بھی اگر کئی کوئی بھی کمپنی ہو کسی بھی صورت میں ہو چاہے وہ نابطول کے حوالے سے ہو کسی بھی پیمانے کے حوالے سے ہو تو اس کے خلاف جب کاروائی ہوتی ہے تو وہاں سے ریلیکٹنٹ بھی شو ہوتا ہے کہ وہاں سے بہت زیادہ گریشن بھی شو ہوتا ہے پریشر بھی شو ہوتا ہے تو اس کے بابو جو ہے انہوں نے کاروائی کی ہے ٹھیک ہے یہ بہت پوزیٹیو بات ہے اس سے مسراتے بھی ہیں جہاں پہ کاروائی کی ہے اور اب اس کے علاوہ لاہور بھر میں جہاں جہاں پہ بھی وائلیشنز کی جا رہی ہیں جہاں جہاں پہ شہریوں کی جیبوں شہریوں کی جیبوں سے ڈالتہ ڈالا جا رہا ہے ان کے خلاف بھی بروقت کاروائی ہونی چاہیے چاہے وہ تحصیل کینٹ میں ہو چاہے وہ تحصیل سیٹی میں ہو تحصیل شالیمار میں ہو یا تحصیل موڈل ٹاؤن میں ہو یا تحصیل رائیمنٹ میں کسی بھی تحصیل میں ہو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاص کر پیٹرول کے حوالے سے بتاتا چلوں تو یہ ہر دوسرا انسان فیولنگ کے لیے پیٹرول پمپ جاتا ہے ہر دوسرے دن جاتا ہے اور ہر انسان جو ہے ڈیلی نہ ڈیلی کہ کس طرح کا ایکشن ہونا چاہیے نہ صرف انہیں بھاری جرمانے آئید کرنے چاہیے بلکہ انہیں سیل کر دینا چاہیے تاکہ انہیں وارننگ ملے گے اگر وہ ناب طول میں کمی کر رہے ہیں یا لیٹرز میں کم انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے پیٹرول میں سر یہ تو تب ہوگا جب ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائیں گی جو کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں آپ چارل چھے دکانوں کو سیل کر دیتے ہیں آپ نے کوئی کمال نہیں کر دیا ایک ایسی کام کر رہا ہے باقی سارے ایسی جو ہے وہ خراب پڑے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا یہ سلسلہ نہیں ہوتا ایسی اس کو کام کرنا پڑتا ہے آپ جو اسسٹنٹ کمیشنر ہیں ان کی رسپونسیبیلٹی بہت بڑی ہوتی ہے انہوں نے فیلڈ ورک جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے اب اب آپ نے ایسیس کی بات کی ایسی شالیمار کے والے سے بتاتا چلوں شرینہ جنیجو ہیں تو ان کے علاقے میں بہت زیادہ بھرمار ہے لیکن ادھر کوئی خاتر خواہ ہمیں کمی نظر نہیں آرہی یا کاروائیاں نظر نہیں آرہی اور یہ وہ تحصیل ہے جہاں پہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح سے گہر قانونی طور پر فیکٹریوں پہ بھی آپ نے پروگرام کیا اور مختلف سیگمنٹ پہ کی شالیمار تحصیل کی بات کر رہا ہوں تو تحصیل شالیمار میں جو ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز زیادہ ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ علاقے لاہور میں اگر کہیں پہ بیک ورڈ ہیں یا شمالی لاہور ہیں وہاں پہ اس طرح کے مسائل جو ہیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گے اور وہاں پہ اسسٹینٹ کمیشنر کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ پروگلنٹ بھی زیادہ ہیں تو اسے ٹیکل بھی کرنا ہے اسے ٹھیک بھی کرنا ہے لیکن ابھی تک ہمیں تحصیل شالیمار میں کوئی اس طرح کی کاروائی ہیں نظر نہیں آرہی بلکہ برمار نظر آرہی ہیں ان سلنڈرز کی ان گہر قانونی ایکٹیوٹیز کی جنہیں جو ہے ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے یہ نشان دی لکشمی چونگ پر بھی کروائی ہے جو اے سی سٹی باسک قیون اور اس کے خلاف بھی کاروائی کرنی چاہیے ہیں تاکہ جو ہے کئی پہ بھی اگر کئی پہ بھی جو گہر قانونی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے لوگوں کی آپ دیکھیں کہ جانو مال کو تحفظ نہیں ہوگا اگر اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوں گی کسی کی بھی جان جو ہے وہ سیف نہیں ہوگی کوئی بھی بڑا سانیا ہو سکتا ہے اور ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سے واقعات واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم نے کیا سکھا اور کیا ایکشن کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوزار تیس میں کوئی بھی اس طرح کی دکان نظر نہیں آتی کوئی بھی اس طرح کی دکان نظر نہیں آتی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا جا پہ مینی پیٹرول پاپ ہوتا یا لپی جی گہر قانونی طور پر فروک کی جا رہی ہے لیکن بدقسمتی سے یہ جو ہے لاہور میں ہمیں اس طرح کی جو ہے سیچویشن نظر نہیں آتی جو فیوریبل ہو جس میں جو ہے برپور کاروی کی گئی ہو اور ہم نے بار ہاں جو ہے پروگرام بھی کیے تجاوزت میں بھی کیے لیکن وقتی طور پر کاروی ہوتی ہے پھر تجاوزت بھی ایسے ہوتے ہیں اور لیکن اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لپی جی جو گہر قانونی طور پر لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے سپلائی جاری ہے اس کے خلاف اب جو ہے کمیشنر لاہور کو چاہیے اور جو ہمارے منیسٹر ہے منیسٹر انہیں بھی چاہیے اور حسن مراد صاحب ہے وزیرے بلدیات ہیں انہیں بھی چاہیے وزیرے اللہ پنجاب محسین نقوی جو خود ایک جنرلیسٹ ہیں اور یہ ساری صورتحال کو بھی دیکھ رہے ہیں اب انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے اور لاہور بھر میں بھی جہاں جہاں پہ بھی جو ہے شہریوں کی جانو مال کو تحفظ فرام نہیں کیا جا رہا ان کی خلاف کاروی کے رہے ہیں اب وہ سی ایم ہے وہ جو جنرلیسٹ کی ایک سی ایم صاحب کی وہ اب سی ایم میں تبدیل ہو گئی ہے اب ان کے پر جو رسپونسیبیلٹیز پڑ گئی ہیں اب تو انہیں فوری فوری ایکشنز کرنے چاہیے کیونکہ ان تک جو باتیں ہیں وہ تو شاید جو انہیں سچائی کا پتا ہے وہ تو شاید ہمیں بھی نہیں پتا ہم تو اس کی ریسرچ کر کے جو ہے ان تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ پہلے یہ سب باتیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مافیا بہت سٹرونگ ہے اگر وہ بھی اس پر کاروائی بھرپور طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ کاروائی اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ کہیں پہ کام کرنے دیا جاتا ہے کہیں پہ کام کرنے نہیں دیا جاتا یہی وہ سوال ہے کہ کیوں کام نہیں کرنے دیا جاتا یہ سوال سوال ہی نہیں ہے اگر آپ نے کلیئر کر دیا تو پھر دوبارہ سے اجابت ہم نہیں مانگ رہی ہے سوال کا جواب آپ ٹھیر دیں مجھے بریک لینے دیں بریک کے فوری بار جائنا وہ ہم واپس جوائن کریں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کیونکہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں امن رہے سلامتی رہے لیکن یہ امن اور سلامتی تب رہے گی جب ہم سچ بولیں گے اور اپنا احتساب کریں گے اپنا احتساب ہر شخص جس دن کرنا شروع کر دے گا یہ تمام معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے جو کہ آنے والے وقت میں مجھے تو لگتا نہیں کہ ہو جائے گا یہاں پر انتظامیاں کو سخت کاروائیاں عمل میں لانی پڑیں گی منی پیٹرول پمس کو بند کروانا پڑے گا اور لپی جی کے یہ غیر قانونی پوائنٹس جو ہیں ان کو بند کروانے کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں تیز کرنی پڑیں گی تب ہی جا کر جو ہے وہ یہ غیر قانونی کاروبار پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے گا بریک بریک کے فوری بات ایک اور اہم موضوع میرے ساتھ رہیے گا